چینی انجینئرز پر حملہ کل ادم ٹی ٹی پی نے کیا بشوام حملے میں افغان کی سرزمین استعمال ہونے کے شواہد موجود ہیں معاملہ اٹھانے کے باوجود افغان حکومت نے کوئی پیش رفت نہ کی وفاقی وزرد آخلا محسن نکپی کی ایف آئی اے حکام کے حمرانیوز کانفرنس نیکٹا کوارڈینیٹر رائے تاہر نے بتایا کہ حملہور کا موبائل فون موقع سے ملا جس سے تفتیش میں آسانی ہوئی ایک موبائل میں آدل شہزیب نامی شخص کی سم استعمال ہوئی دوسرا موبائل فون شفیق قریشوی کا تھا آدل شہزیب دہشتگرد حضر پلال سے رابطے میں تھا محسن نکپی کا افغان حکومت سے دہشتگردوں بختیار شاہ کاری عبداللہ اور خان لالا کی گرفتاری کا مطالبہ خاص طور پر کل ادم ٹی ٹی پی امیر نور ولی محسود اور کمانڈر مالکن اسمت اللہ محسود کو فوری گرفتار کیا جائے افغان عبوری حکومت ان دہشتگردوں کا ٹرائل کرے یا ہمارے حوالے کرے قوم کے دو بہادر سپوت ماتر وطن کی حفاظت پر قربان دہشتگردوں سے لڑتے ہوئے پاک فوج کے کیپٹن اور حوالدار شہید سیکیورٹی فورسز کا پشاور کے علاقے حسن خیل میں آپریشن پانچ دہشتگر جہنم واصل آئی ایس پی آر کے مطابق تین شر پسند زخمی بھی ہوئے فارق کے تبادلے میں کیپٹن حسین جہانگیر اور حوالدار شفیق اللہ نے جامع شہادت نوش کیا علاقے میں دہشتگردوں کے خاتمے کے لیے سینٹائزیسن آپریشن جاری اتھر شہدہ کی نماز جنازہ پشاور گریزن میادہ کور کمانڈر پشاور کے شرکت شہدہ کی تدفین آبائی علاقوں میں پورے فاجی اعزاز کے ساتھ ہوگی وزیر آزم شہباز شرکہ دہشتگردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر فورسز کو خراجے تحسین شہید کیپٹن حوالدار کیلے خانہ سے اظہار تحسیت کہا پوری قوم کو اپنی بہادر افواج پر فقر ہے شہدہ کو خراجے عقیدت اور سلام پیش کرتے ہیں دہشتگردی کے افریت کی ختم کر کے دملیں گے چوئے میں پیپرس پارٹی بلاول گھٹو وزیراعلا علی امین کنڈاپور کا شہدہ کے لوہیکین سے اظہار تحسیت امیر قطر اور امیر قویت نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی وزیراعظم سے دونوں ممالک کے سفرہ کی بلاقاتیں سفیروں کے ذریعے دورے کی دعوت قبول کرنے کا پیغام بھیجا گیا دورے سرمہکاری اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے میں کارگرد ثابت ہوں گے شہباز فریف کی دورے کی تاگیاریاں شروع کرنے کی ہدایت ادھر وزیراعظم نے ٹویٹ میں لکھا پاکستان تائیوان پر چین کے موقع کی اصولی حمایت جاری رکھے گا ون چائنا پالسی پر یقین رکھتے ہیں تائیوان میں انتخابات یا خود سختہ حکومت ساتھی کی کوشش حقائق کو تبدیل نہیں کر سکتی فن قائقہ رہے تمام سینگر ادھاکار طلت حسین کراچی میں انتقال کر گئے نماز جنازہ آدھا، عزیز درشتہ داروں اور شبزی شخصیات کی شرکت عمر تیراسی برس طویل عرصے سیدیجی ہسپتال میں زیر علاج تھے منفرد لبو لہجے کے تحت متعدد ٹی وی ٹرامو میں ہنراز بایا ریڈیو ٹرامو سمیت بے شمار اشتہارات میں صداکاری کی عدب، فلسفے، مذہب، تصوف، مصوری اور سیاست سمیت ہر موضوع پر مہارت حاصل تھی مرہوم اٹھارہ ستمبر انیس سو چالیس کو دلی میں پیدا ہوئے حکومت پاکستان نے پرائیڈ اور پرفارمنس ایوارد اور ستارے امتیاز سے نوازا برطانیہ سمیت پر اسی ملک کے لیے بھی فن کا مظاہرہ کیا وزیراعظم شباز شریف کا تلت حسین کی وفات پر افسوس و رنج کا اظہار قائم مقام صدر یوسف رضا گلانی کا دکار کے انتقال پر اظہار تاثیت وفاقی وزیر اطلاعات اطاولہ تارڑ کا اظہار افسوس بولے وفات سے فنون لطیفہ کی دنیا عظیم فنکار سے محروم ہو گئی وزیراعظم پنجاب مریم نواز کا تلت حسین کی فنی خدمات کو خراجے تحسین وزیراعظم مراد علی شاہ اور شرجیل انا میمن کا بھی تلت حسین کی وفات پر اظہار افسوس وزیراعظم کے پی علی منگنڈا پور بولے فن کے شعبے میں مرہوم نے گران قدر قدمات انجام دی سادر پاکستان آرس کاؤنسل احمد شاہ نے کہا فن ادھاکاری میں تلت حسین کا کوئی سانی نہیں تھا ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر مہنجداروں میں پارا ترے پنج اکبابات میں باون تک پہنچ گیا دادوں میں کیاون سکھر خیرپور لارکانہ میں پچاس ڈگری کی گرمی روحیم یرکان بھکر ڈی جی کان میں درچہ حرارت انچاس ریکارڈ ملتان ڈی آئی خان اور طربت میں پارا تالیس ڈگری رہا لئیہ کسور اور نورپورتھل میں سنتاریس ڈگری ریکارڈ کیا کہ آلاہور میں درچہ حرارت چوالیس مگر احساس چیالیس ڈگری ہوتا رہا میک میں موسمیات کے آئندہ ہفتے میں بھی ہیٹ ویف پر قرار رہنے کی پیش کوئی وفاقی وزارت تعلیم نے سکولوں کے عقاد کار مزید کم کر دیئے کل سے سکول سب ساڑھے ساتھ سے ساڑھے گیارہ وجہ تک کھلیں گے بجلی کے مسائل پر وفاق اور خیور پختونخواہ میں سیز فائے فریقین کا معاملات مل بیٹھ کر حل کرنے پر اتفاق وزیر اعلیٰ کے پی وزارت داخلہ پہنچے علی امین گنڈاپور کی وزیر داخلہ اور وزیر طبانائس ملکات کے پی کی موجودہ صورتحال پر تبار لائے خیال وزیر اعلیٰ کے پی اور وفاقی وزارہ کل دوبارہ ویل بیٹھیں گے پی ٹی آئی رکنی اسملی کو گر سٹیشن سے بجلی بحال کروانا مہنگا پڑ گیا پیسکو افسران نے ایم پی فصل الہی کے خلاف مقدمی کی درخواست دی کار سرکار میں مداقلت اور قانون کو ہاتھ میں لینے کا الزام لکھا حکومتی رکن کے مظاہرین کے ساتھ حملے سے چھتیس لاکھا نقصان ہوا دس سے ایک بچے تک زبردستی فیڈر آن رکھا گیا تین گھنٹے میں 80,000 یونرس بجلی استعمال ہوئی ہم حکومت کا پورا ساتھ دے رہے ہیں ان کے اچھے کاموں کی تعلیم کر رہے ہیں اور جو بھی بہتر کام کریں گے ہم اس کی کل سپورٹ کریں گے ہم ان کو یہ نہیں کہ ہم ان کو کوئی سیٹ پر چھڑا گھوم بیں گے حکمران اتحاد کی اہم بیٹک وزیراعظم شہباز فریف سے پاکستان پیپولز باتی کے وفت کی ملاقات مالی سال 2425 کے بجٹ پر مشاہد رد کی گئی قائم مقام صادر اور پی پی رہنمائی یوسف رزا گلانی نے کہا کہ حکومت میں شمولیت کے لیے نوم لیگ سے بات چیٹ چل رہی ہے وفاق اور پنجاب میں اس پیس دیکھ کر شمولیت کا فیصلہ کریں گے کبھی نہیں کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں ہم مذاکرات کے حامی پی ٹی آئی والے تیہ کریں بات کس سے کرنی ہے گوانر پنجاب کا حد تک عزت بل پر تمام سٹے کھولنے سے مزید مشاورت کا اعلان گوانر سردار سلیم حیدر سے صحافتی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے احد دارام کی ملاقات ہوئی اے پی اینس، سی پی اینی، پی بی اے پی ایف یو جے اور ایمٹ کی نمائند شریک صحافتی نمائندوں نے حد تک عزت بل بارے تحفظات سے اگاہ کیا کہا حد تک عزت بل آزادی اظہار کا گلہ دبانے کی کوشش ہے گوانر پنجاب نے کہا مشاورت کے بغیر بل پر دسخت نہیں کروں گا متنازہ شکوں پر تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے گا دوسرے جانب قائم مقام صدر یوسف رزا گلانی کہتے ہیں حد تک عزت بل پر صحافیوں کے تحفظات دور ہونے چاہیے بل پر بلاول بھٹو سے باتشت ہوئی صدر آسف زداری سے ملاقات کے بعد پولیسی کا اعلان کریں گے اسمبلی میں بل پاس ہوگا تو ہمارے ووٹ سے ہوگا نواز شریف کا پارٹی صدارت سنبھالنے کے بعد تنظیم کو مستحقم کرنے کا فیصلہ سابق وزیراعظم جون سے ملگیر دورے کریں گے پہلے مرحلے میں کراچی میں پڑاؤ ڈالا جائے گا ازاد کشمیر، گلکت بلتستان اور چاروں صبحوں کے دورے بھی شریور گدشتہ ایک سال سے مجھ پر سمجھاتا کرنے کے لیے بہت دباؤ ہے مجھے سیاسی پیادے کے طور پر استعمال کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دوں گا معروف کاروباری شخصیت ملک ریاس کا ٹویٹ لکھا ماضی میں اس طرح کے دباؤ کا پوری حمت اور طاقت کے ساتھ سامنا کیا آج بھی پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں اوور مائی ڈیڈ باڈی تباؤ کے کسی حد کنڈے کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گا ہم نے نوجوانوں کو انتشار اور گالم گلوچ کا کلچر نہیں دیا پیفاقی وزیر احسن اقبال کا تقریب سے خطاب کہا بچوں کو بہترین تربیت کے مواقع دیئے کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہونے کے باوجود لیپ ٹاپ دیا گیا ملک کی مستقبل محفوظ بنانے کے لیے بہترین تعلیم اور سکیلز دینی ہے چند لوگوں کی آنا پورے ملک کو برباد کر رہی ہے ملک پر اشرف یا قابض ہے جس کی وجہ سے ترقیم نہیں ہوتی امیر جماعت اسلامی حافظ نے مرمان کی لاہور میں نیوز کونفرنس کہا فارم سنتاریس والے بھارت سے دوستی کی ہی بات کریں گے ملک میں آئین و قانون کی بالا دستی بہت ضروری ہے پی ٹی آر احنمائی آسمین راشت کی حالت سنبھل گئی سربیسز اسپتہ لاہور سے ڈسٹارڈ جیل منتقل کر دیا گیا داکٹر آسمین راشت کو انٹی باتک کورس مکامل ہونے پر ڈسٹارڈ کیا گیا میدے اور ڈی ہائیڈریشن کے مسائل تھے اپٹر بات میں ٹائر پھٹنے سے بس کھائی میں چاہ گری شورٹ سرکٹ کے باعث بس میں آگ لگائی چار مسافر زخمی موٹروے پولس نے انتیس مسافروں کو باحفاظت نکالیا بس گلگل سے راولپنڈی چاہ رہی تھی کراچی کے علاقے کورنگی سیکٹر پچاس سی میں گودام پر حساس اداروں کا چاپا گودام سے چار لاکھ پچاس ہزار پانسو اکسٹلیٹر جالی پیٹرول اور ڈیزل برامت ایکسپلوسیف ڈپارٹمنٹ نے گودام کو سیل کر دیا انگلنڈ نے دوسرے ٹی ٹوانٹی میں پاکستان کو تئیس رن سے ہرا دیا ایک سو چوراسی رنس کے حدف کے تاقب میں پوری ٹیم ایک سو ساٹھ رنس پر ڈھیر سائم ایوب کا بلہ پھڑنا چلا دو رنس پر آؤٹ محمد رزوان کھاتا ہی نہ کھول پائے شداب خان مکمل فلوف رہے پہلے چار آور میں پچپن رنس کھائے کوئی وکٹ بھی نہ لی باتنگ کرنے آئے تو تین رنس بنا کر پاویلین لوٹ کھائے باور آزم بتیس افتخار تئیس اور امات بسیم نے بائیس رنس بنائے انگلیش کپتان جوش بٹلر ٹوراسی رنس کی شاندار ایننگز پر پلئر آف تیم میچ قرار انگلین کو سیریز میں ایک سفر کی بڑھتری حاصل آئی سی سی کا پاک بھارت میچ کے لیے راولپنڈی کرکٹ سریڈیم میں فان پارک بنانے کا اعلان ہائی وولٹیج ڈاکران نو جون کو نیو یورک میں ہوگا راولپنڈی میں موجود فانز اپنے شہر میں میچ کا مزا لے سکیں گے فان پارک میں بڑی سکرین پر مقابلہ دکھایا جائے گا جنیو اٹھانی شوپن ٹورنمٹ کا تاج نورویگی کشپر روڈ کے نام سچ گیا فائنل میں چیک ریپبلک کے ٹومیس میکاکو سٹریٹ سیٹس میں شکست اٹھانا پڑ گئی امریکی میچر لیگ سکر کی اسٹرن زون میں پہلی پوزیشن کا کھر مزید دلچسپ ہو گیا لیونل میسی کے انٹر میامی ایک بار پھر ٹیبل کے ٹوپ پر آ گئی وینکاور وائٹ کیپس کو ایک کے مقابلے میں دو گول سے ہراتیا سائنس دانوں نے زمین کے حجم کے برابر نیا سیگارہ دریافت کر لیا نئے سیگارے گلیس ٹوال بی پر انسانی زندگی کے لیے موافق درجہ حرارت پایا گیا چاریس نوری سال کی دوری پر سیگارہ ہر بارہ سے تیرہ دن میں میزبان ستارے کے گرد چکر لگاتا ہے سطح کا درجہ حرارت بیالیس نگری ہے اور ہنگ کونگ کا آسمان رنگ برنگے ڈرونز کی روشنیوں سے جت مگا اٹھا آسمان پر چمکنے والی رنگ برنگ کی روشنیوں نے ہزار و زائرین کو اپنی طرف متوجہ کیا مقبول جوانی کارٹون سیریز ڈوری مون کے کرداروں کی نکل کشی کی گئی